بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نحیتی واجو ملے ترام علماء کرام حضرین محترم آپ سب کو جشن عید ملاد و نبی مبارک ہو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولا یہ جتنے بھی چھوٹے بڑے تیرے حبیب کے ملاد میں تیرے حبیب کے ولادت میں خوشی منا رہے ہیں مولا تو ان کی خوشی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مرضور خواہ پرورتگار علم رب کائنات ملاد چوک میں ہماری مرکزی مسجد کے خطیب آپ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ خوشی ہے کہ جسے عرش والوں نے بھی بنایا اس خوشی کو عرش والوں نے بھی بنایا فرش والوں نے بھی بنایا فرشتوں نے بھی بنای یہ خوشی اور یہ خوشی رب کائنات نے بھی بنایا سبحان اللہ لیکن میں آپ کو ایک بات آپ نے سنی بھی ہوگی کہ عرش والے بھی فرش والے بھی انسان بھی ہیوان بھی ان سب نے یہ خوشی منائی لیکن عزرت عبدال مطلب عزور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ خانہ کعبہ میں تواف فرما رہے تھی آپ نے فرمایا کہنا آدوفو بل کعبہ کہ میں کعبہ میں تواف فرما رہا تھا کہ میں نے دیکھا رب کائنات نے پردے اٹھا دیئے رب نے ہمیں یہ بتانا مقصود تھا رب کائنات کو کہ اے میرے بندوں میرے حبیب کا ملاد بنانے والوں تم یہ نہ سوچ رہا کہ انسان صرف میرے حبیب کا ملاد بناتے ہیں میرے رسول کا ملاد صرف فرشتے مناتے ہیں جنات مناتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت عبدال مطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک جاتا ہے میں نے پوچھ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیا بات ہے یہ کعبہ پہلے کبھی نہیں جھکا پہلے اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا آج کیا بات ہے تو رب کائنات نے کہا کہ عبدال مطلب اسی سے پوچھ لو جو جھکا ہے جس نے سجدہ کیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے جیسا کہ میرے دوستے مہترم نے پہلے کہا کہ عرض چیز نے خوشی منائی ساری کائنات نے خوشی منائی لیکن رب نے کہا کہ عبدال مطلب اسی سے پوچھ لو کہا یہ پتھر کا بنا ہوا ہے رب نے کہا آج میرے معبوب کی خوشی میں یہ بھی بولے گا حضرت عبدال مطلب نے جب خانہ کعبہ سے پوچھا کہ کیوں رکس کر رہا ہے کیوں جھوم رہا ہے کیوں اتنے خوش ہے تو جواب آیا رب کائنات نے گوئی آئی عطا فرمائی کہ وہ رب کائنات کہ ان اللہ اللہ کل شہن قدیر کہ وہ ہر چاند پر قادر ہے رب کائنات نے خانہ کعبہ کو گوئی آئی عطا فرمائی تو وہ بولا کہ عبدال مطلب آج حضرت عامرہ کے گھر محمد رسول اللہ محمد عربی تشریف لائے اس لیے میں خوش ہوں میں خوشیہ منا رہا ہوں محمد عربی تشریف لائے محمد عربی تشریف لائے محمد عربی تشریف لائے بڑی مشہور روایت ہے آپ نے بھی سنی واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے آپ نے واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ ابو لہا اپنی کلیس سویبا جب اس کو یہ کچھ خبری سناتی ہے کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ فورا دیکھئے کہ وہ کلیس عزور کا سب سے پہلے عزور جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا ملاد بیان کرتی ہے کہ ابو لہا تیرے بھائی عبداللہ کے گھر آج ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے جو ہی اس خوش خبری کو سنتا ہے یہ اس مشارت کو سنتا ہے تو فورا انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ جا تجھ آج سے آزاد ہے آپ دیکھئے غور کیجئے کہ جو ہی اس نے ملاد پڑا وہ غلام تھی کلیس تھی عزور کے صدقے اسے رب کائنات نے آزادی نصیب فرمائی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم عزور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد پاک منانے والے ہیں کہ جس طرح اس کلیس کو رب کائنات نے غلامی سے آزادی نصیب فرمائی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں بھی اسی طرح جہنم سے آزادی نصیب ہو جائیں ملہ خصوصی طور پر جن پندوں کے نام لیے گئے ہیں اس محلے میں مولا ان کو سواب کاملا آتا ہے مولا جنہت الخدوس میں عالی مقامت آتا ہے مولا جنہت یہ اتمام کیا مولا ان کے ریزک اور مال میں برکتیں آتا ہے مولا خصوصی پر جناب کالی مسار مجیشتی صاحب مولا بیمار ہیں مولا ان کو صحت و تنرستی آتا ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا ان کی شفا کی دولت آتا ہے مولا اس محلے میں حاضرین مجلس کے جتنے بیمار ہیں مولا ان کو شفا کی دولت آتا ہے ہماری دعا ان کو قبول فرما سبحان ربی غرب مجیشتی صاحب نے پائی صاحب انہوں نے دعا کے لئے کہا ہے مولا کرم فرما فضل فرما اور ہم ان کے لئے جو انہوں نے دعا کے لئے کہا ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما سبحان ربی غرب عزت امہ یسی السلام علی المرسلین الحمدللہ